چلیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک آم کا پیر ہے جس کو ہم نے ایک چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہے دیکھئے فلاورنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ایک آمرپالی آم کا پیر ہے جو آپ آسانی سے پوٹ میں لگا سکتے ہیں آمرپالی آم کا پیر جو ہوتا ہے وہ کافی چھوٹے میں پھل دیتا ہے اور اسے گرافٹنگ کے جریعے تیار کیا گیا ہے یہاں پر اس کی گرافٹنگ کی گئی ہوئی ہے اور ایک اتنے ہی چھوٹے پوٹ میں ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے ایک قریب چھے مہینہ پرانا پودھا ہے ہم نے چھے مہینے پہلے اسے نرسری سے لے کر آیا ہے ابھی جنبڑی چل رہا ہے اور آج 27 تاریک ہے جنبڑی کے لیکن اتنی جلدی اس میں فلاورنگ ہو جائے گی اس کی مجھے امید نہیں تھی ہم نے چھت پہ اسے لگایا ہوا ہے اور ہوا سے بچنے کے لیے ہم نے اس میں ایک لکڑی کا اسٹیک ڈال دیا ہے جس میں جگہ جگہ ہم نے اس میں رسی کے سہارے اس کو بان دیا ہے تاکہ اگر تیج ہوا چلی تو اس کا نقصان نہ ہو جائے اب اس میں پھول آ گئے ہوئے ہیں دیکھئے اب کچھ دنوں میں اس میں آم کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جائیں گے گملوں میں خاد کے لیے دیکھئے ہم نے تھوڑے ڈی ای پی کے دانے ڈال دیئے تھے اس میں اور کمپوسٹ لکڑی کے راک کوئلے کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ایسا فرٹیلائجر بنایا ہے ہم نے اس کو ہم نے پھول سن لائٹ میں اپنے چھت پہ ڈالا ہوا ہے ابھی دیکھئے تیج ہوایں چل رہی ہے پھر بھی چونکہ ہم نے اسٹیک کے سہارے اس کو رسی سے اچھی طرح سے باندھ کر رکھا ہوا ہے تاکہ اس پیر کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے ہی اس پودھے پہ چھوٹے چھوٹے آم کے دانے آئیں گے ہم دوبارہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ اس کا دیں گے گرافٹنگ والے ایڈیا میں ہم نے دیکھی یہاں پہ ٹیپ سے اس کو ٹیپنگ کر دیا ہے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے اور ففودی نہ بن سکے پلس یہاں ہم نے اسٹیک سے اس لئے اس کو جگہ جگہ رسی سے باندھا ہے کہ اگر تیج ہوایں چلیں گی تو ہو سکتا ہے پودھا گرافٹنگ والے جگہ سے ٹوٹ جائے پھول آنے کے بعد سے اس میں ہر تیسرے دن ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ نمی بنی رہے گملے میں نمی بننا کافی آوستک ہے کیونکہ گملے کا سائج بھی چھوٹا ہے پرانتو اس میں پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ ڈرینیج سے پوری طرح سے نکل جائے زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر فنگس کی سمسیائیں لگ سکتی ہیں کیٹ نہ سکے طور پہ گھر میں ہم نے اورگینک نیم آئل کا اسپریے کیا ہے فنگی سائیڈ صاف کا پڑیوگ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پھول آنے کے بعد فنگس آنے کی سمسیائیں بھی آم میں بنی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ گملے میں ہی آسانی سے اپنے چھت پر آم کی پیداوار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے پاس لائیں تو کرپیا کمنٹ میں اپنے سبھی سوالوں کو رکھیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے سبھی سوالوں کا سوسمیں اتر دے سکے دھنیواد